کوتوالک شیطر کے گرام نگلہ چھت واہرپور سے ایک گریب گرامیڑ پریوار کو اپنی تین نابالک پتریوں اور پتنی سمیت گھر کا ضروری سامان سمیٹ کر گاؤں سے صرف اس لیے پلائن کرنا پڑا کہ جب گاؤں کے دبنگوں کی جان لیوا دھمکیوں سے بھیبیت ہونا پڑا حالانکہ گرام نگلہ چھت واہرپورا کے پیڑے تغریب یشویر سنگھ نے اکت گھٹنا سے بھرتنا پولیس کو لکھت پراتنا پتر سوپ کر نیائے پانی کی گوہار لگائی تھی لیکن پولیس نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جس کے قارن ایک گریب پریوار کو گاؤں سے پلائن کرنے کو مجبور ہونا پڑا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھرتنا پولیس اور شاشن پر شاشن پر لائن کرنے والے گریب پریوار کو ان کے گاؤں میں کب تک وستحاپت کر انہیں کیسے سرکشہ پردان کرے گی میں چالیس سال سے اس لیوپڑی میں رہ رہا ہوں تو یہ اپ نیا پردان بنایا ہے اس کو بوٹ میں نے نہیں دیا ہے اس لیے دبگی دے رہا ہے اور یہ مکان بنانے چلے تو وہاں پہ یہ پہنچا میں تو ٹور پلائیا پہ نوگری کر رہا تھا تو گیا ہی ہماری بائب کو اور ممی کو بہت گالی کلوج کیا اس نے اور مار بید کی دم کی تھی